لاہور ہائی کوٹ نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے معاملے پر وفاقی حکومت کو اپنے فیصلے سے مریم نواز کو آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی سماعت 26 دسمبر تک ملتوی لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی باقر نجفے کی سربراہی میں جسٹس انوار الحق پر مشتمل دو رکنی بینچ نے مریم نواز کی نئی درخواست پر سواد کی اس وقع پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے ایڈووکیٹ امجد پرویز اور آزم نزیر طارد جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق اے خان پیش ہوئے سماعت کے اتران عدالت کے اس تفسار پر مریم نواز کے وکیل نے بتایا کہ چودہ روز ہو چکے ہیں تاہم کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور جب تک کابینہ فیصلہ نہیں کرتی ایک بار بیرونی ملک جانے کی اجازت دی جائے اس پر فاضل عدالت نے ریمارس دیئے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جب حکومت کا کوئی فیصلہ آئے گا تب دیکھیں گے اس وقع پر عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل سے اس تفسار کیا کہ کیا حکومت نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جس پر ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت کے مطابق کابینہ کا اجلاس کل ہوگا اور امید ہے کہ کل ہی مریم نواز کے معاملے پر فیصلہ ہو جائے گا اس پر عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ کل آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آپ مریم نواز کو فیصلے سے آگا کریں گے جس کے بعد مذکورہ کیس کی سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی